طاقت ان کے پاس بھی نہیں رہ گی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے مشرقی پاکستان میں اس کا بھی میری ذکر کیا اور خدا گواہ ہے میری ان گناہگار آنکھوں نے بنگالیوں کی انتریاں آپ کے والد ہمارے بدل کے طور پر گئے تھے ان بنگالیوں کی انتریاں کدھے اور کوئے کھا رہے تھے اور وہ خوش ہو کے بتا رہے تھے کئی دن ہو گئے ہیں بنگالی نہیں مارا تھا تو آج بنگالی کا وہ آیا ہے تو اس کو ہم نے مارا ہے یہ بات جو ہے اس کے باوجود ہم نے ان اداروں سے محبت کی ہے ان کے لئے آپ نے جو جسم کے آخری تن پر جو کپڑا تھا وہ بھی بیچ کے لگا دیا ہے کیونکہ ہمیں ایک بہت بڑا طاقت جو ہم سائیگی میں ہے ہندوستان اس کی وجہ سے ہم اپنی ایمان کو اور اپنے ملک کو بچانے کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہوتے ہوتے انڈیا سے تو چاہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہماری اپنی بار کھیت کو کھا رہی ہے اب یہ میں ساری رات نہیں سو کر سو کر اللہ کی ذات کے باہر بیچ کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارا مستبل ہے یہ پاکستان ہے جس کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کیا چاہتی ہے اس ایسا دیکھ رہا تھا جیسے وہ گھراو کر کے مارا جاتا ہے اور وہ کون سا دنیا کا قانون جا حصول ہے جب ایک بچہ کابو آ چکا ہے اس کو جیل میں ڈالے وہ گاڈ ڈاک ہوا ہے تو وہ سزا دیں وہ چور ہے تو وہ سزا دیں لیکن نہ کوئی پوچھنے والا نہ بتانے والا خروٹ آباد میں کیا ہوا ہے فاٹا کے اندر کیا ہوتا رہا ہایڈرون ہم لوگ کے اندر پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس تمام معاملات میں سلیم شہزاد میرا بھی دوستہ برخوردار تھا نیر سے لاشیں نکل رہی ہیں یہ دماغ کیوں نہیں تبدلتا یہ دماغن کو چینج کیوں نہیں آتی نہیں آئے گی مجھے بڑا افسوس ہے نہیں آئے گی کیونکہ ان کو ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ جو گولی چلتی ہے چلا دو لوگ چپ کر جائیں گے کیسے چپ کریں گے پرشستان میں لوگوں کی آنکھیں نکال لی جاتی ہیں آدھا دھر کاٹ کے بندوں پڑے ہوتے ہیں راشیں اور اس پر ہم کہتے ہیں وہ آمان قیم ہو جائے گا آمان قیم کیسے ہو جائے گا خدا کیلئے روکو ساگ کو میں نے کہا آج اسمبلی میں بھی آج جور کے کہا ہے آج بھی یہ جہاں بھی قوم کے سامنے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا کیلئے رام کرو اس ملک پر یہ ملک تمہارا بھی ہے تمہاری پر رش کرنے والا ہے اسی کے محافظ ہو بس کرو بس کرو یہ ظلم بس کرو یہ ملک نہیں ہوگا تو تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا یہی میری ترخواست ملک پر رش کرنے والا ہے